ناظرین محترم اسرائیلی میڈیا نے ترکش فوج کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر میڈیا پر نشر کر دی جہاں اسرائیل حزباللہ اور حماس جیسی تختور تنظیموں کے ساتھ چیڑ چھاڑ کر کے خود کو عظام میں ڈال بیٹھا ہے تو دوسری جانب اسرائیلی وزریعظم نیتن یو کی دھمکی کے بعد ترکی نے اسرائیل کے خلاف فیکشن لیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی درو دیوار ہل کر رہ گئی ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہودی ملک اسرائیل کے اسلامی ملکوں کے ساتھ حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں حماس کے ساتھ سو اسی راکٹ حملوں نے اسرائیل کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے ان حملوں سے بچنے اور حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے نیٹو فوج کو پکارنا شروع کر دیا اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے جانب سے مسلسل شام اور فلسطین کے مظلوم شہرگوں پر ائر سٹرائک کی جارہی ہیں جس کی بدولت کئی لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں ناظرین اگرامی اسرائیل کی اس گھٹیا کروائی کا جواب آج ترکش آرمی نے اپنے انداز سے دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی یہودی ملک فلسطین کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس کا یہی حشر کیا جائے گا ناظرین اگرامی سکرین پر چلنے والی خبر کو آپ گوھر سے دیکھئے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شام کی اسرائیل پر ترکی اور اسرائیل کی فوجوں کے درمیان بڑے پیمانے پر گولہ باری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو انتہا کا نقصان اٹھانا پڑیا ہے ناظرین محترم یہ خبر خود اسرائیلی میڈیا چینل نے نشر کی ہے اور اب اس کو الجزیرہ پر بھی بریک کیا جا رہا ہے کہ شام کی اسرائیل پر اسرائیلی فوج کو موں کی کھانا پڑی ہے اور اس جڑپ میں اسرائیلی فوجوں کے مرنے کی تلات بھی مصول ہو رہی ہیں پیارے دوستو آپ کے علم کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل جو کہ خود کو دنیا کا طاقتور ترین ملک تصور کرتا تھا آج اسی اسرائیل کو شامی تنظیموں نے بچھاڑ کر رکھ دیا ہے اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم اکمل کبار کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے اب اگر عرب اسرائیل جنگ جیسے حالات بنے تو اسرائیل کو امریکہ بھی بچا نہیں پائے گا کیونکہ تنظیمیں اس قدر مضبوط ہو چکی ہیں کہ امریکہ پہلے ہی ان کے آگے ہاتھ کھڑے کر چکا ہے اس کے علاوہ انہیں پاکستان ترکی اور ایران کی فل سپورٹ بھی ہے انہیں زیادہ تر ایتحار ایران ڈیلیور کرتا ہے ناظرین محترم یہ پسان آنے کی صورت میں صلوک علائی کیجئے اور دوستوں سے ہی شیئر کیجئے اور کومنٹ سٹرکچر میں حماس زندباد فلسطین زندباد کا نعرہ ضرور کومنٹ کیجئے گا ناظرین محترم اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا رفن اپنوں کا دیت سراخشہ رکھئے اللہ نگے بان